اسلام علیکم بیکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز پان تو جانتے ہیں آج کی عام اور بڑی ریپورٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے مشہور معروف ٹی وی اینکر پرسن اور ایم این اے کراچی کے عامل یاکت حسین پہلے ہی ہانیا خان جو کہ کہتی ہیں کوئن کی تیسری اہلیاں ہیں ان کی وجہ سے تنگیت کا نشانہ بن جکے ہیں کیا عامل یاکت اور طوبہ عامل کا رشتہ پریشانی میں ہے عامل یاکت حسین پاکستان کے ایک مشہور معروف ٹیلی وی این میز پان اور سیاست دان ہیں جو کہ اگست دوہزار اٹھارہ سے پاکستان کی قومی اسمبلی کے میمبر بھی رہ چکے ہیں وہ انتہائی باسلائیت ہیں اور انہیں عام طور پر جیک آف چیک کہا جاتا ہے تجارت کے سلسلے میں عامل یاکت نے مختلف نوائے اپنے کام بھی سامنے لے کر آئے اس سال اول میں وہ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر رمضان کی ٹرانسویشن پیارہ رمضان کر رہے تھے عامل یاکت حسین رمضان مبارک کے دوران ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر ایک شو جیوے پاکستان کی میز پانی بھی کر چکے ہیں عامل یاکت حسین نے اسے قبل سیدہ بشتر سے شادی کی تھی لیکن انہوں نے طوبہ عامر سے دوسری شادی کی ان کو طلاق دے دی کچھ ہفتوں کے بعد ہانیہ خان نامی ایک لڑکی آئی اور انہوں نے کہا کہ وہ عامل یاکت حسین کی تیسری بھی نہیں ہے اور عامل یاکت حسین اور طوبہ عامر کے خلاف ہانیہ خان کی سادشیں اور الزامات سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے کہ وہ میرے شوہر ہیں لیکن عامل یاکت حسین نے خود اقرار کیا کہ وہ ان کے شوہر نہیں ہیں میرا ہانیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد عامل یاکت نے عوامی طور پر ان کی دعاوں کا جواب بھی دیا جہاں انہوں نے کہا اوہ اللہ براہ اکرم لوگوں کو اس پر یقین کرنے میں مدد کر میں نے صرف ایک عورت سے شادی کی ہے اور وہ ہے طوبہ کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ طوبہ عامل یاکت کا رشتہ بھی خطرے میں پڑھ چکا ہے دوسری طرف سیدہ طوبہ عامل نے اپنی شادی شتہ زندگی اور عامل یاکت کی تیسری شادی کی افواہوں کے بالے میں انسٹرگرام پر اپنے براہ راست سیشن کے ذریعے انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا عامل یاکت کی ہانیا خان کے ساتھ نیجی کالے لیک بھی ہوں تھی اور اس کے بعد عامل یاکت حسین اور طوبہ عامل کی اکٹھی کوئی تصویر سامنے نہیں آئی اس عید کے موقع پر طوبہ عامل نے اپنی تصویریں الیدہ ہی پوسٹ کی ہیں جو کہ آپ اپنی سکوینز پر دیکھ سکتے ہیں آج کی عام اور بڑی ریپورٹ کا ساتھ ہم نے رکھا ہے آپ کو باقی قبر کمنٹ سیکشن کا سہارہ لے کر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ان کی جوڑی کس طریقے کی لگتی ہے اور رہانیہ کا تعلق اور اس کا قصہ کیسا لگتا ہے کیا سچائی اور کیا جھوٹ ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے اسی کے ساتھ اس طرح کی لیٹس نیو اپ ڈیٹ چاندنے کے لیے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب بیل کے ایکن کو کر لیجئے پریس تک سب سے پہلے ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شکر کرنا مت بولیں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھی خیار ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ